اسلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے کرکٹ کے اوپر اور سب سے پہلے ہم آپ کو خبر دیں کہ نوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان کر رہی ہے اور شڑول کیا ہے یہ میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا اس کے بعد ہم شاہین شاہ فریدی ایک اوالے سے بات کریں گے کیا وہ اس ٹی ٹونٹی جو نوزی لینڈ خلاف کھلی جائے گی اس میں وہ کپٹان ہوئیں گے یا نہیں ہوئیں گے کیونکہ بہت سی باتیں کی جاری ہیں پاکستان سوپر لیگ نائن کے اندر ان کی کپٹان اندر ساری میچ ہوا ہے ایک بھی میچ نہیں جیتا ہے صرف ایک ٹائی ہوئے ایک ڈراؤ ہوا ہے ایک ٹائی ہوا میچ ڈراؤ ہوا باقی سارے میچز لاہور کرندر کی ٹیم ہاری اور ان کی کپٹانی کو اوپر سوالات اٹھنے لگ گئے ہیں اور یہ بھی بات کو بتاؤں گے کہ موسن نکوی نے بھی تک کسی بھی کپٹان سے ملاقات نہیں کی چاہے تو وہ ٹی ٹونٹی ہو چاہے وہ ہوئے اپنا اوڈی آئی کا یا ٹیسٹ میچوں کا اب وہ خواہش رکھتے ہیں کپٹان کو چ ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کھیلنے کے لیے اسلامباد پہنچے گی چودہ امپریل کو پاکسن پہنچ جائے گی راول پنڈی کے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں اٹھارہ بیس اور اکیس اپریل کو تین میچ کھیلے جائیں گے راول پنڈی تین میچوں کی میز بانی کرے گا لاہور دو میچوں کی میز بانی کرے گا پچیس اور ستائیس اپریل کو دو آخری میچ ہوں گے وہ کھیلے جائیں گے اپنا لاہور کے اندر تو یہ سیریز کا شڑولہ اور تو ون بی ون میں آپ کو بتا رہتے ہوں کہ کہاں کہاں میچ جون سے ہیں کون کون سی تاریخ کو کھیلے جائیں گے چودہ اپریل کو نوزی لینڈ کی ٹیم پاکسن آئے گی سولہ اور سترہ اپریل کو پریکٹس کرے گی اٹھانہ اپریل کو پہلا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کھیلے جائے گا پھر ایک دن کا وقفہ ہے بیس اپریل کو دوسرا ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچ کھیلے جائے گا اکیس کو تیسرا ٹی ٹی ٹونٹی انٹرنیش میچ کھیلے جائے گا راول پنڈی کے اندر اور اس کے بعد ٹیم نوزی لینڈ کی لاہور آ جائے گی اور پچیس اپریل کو چوتھا ون ڈے میچ کھیلے جائے گا لاہور کے اندر کسیفو سٹیڈیم میں اور چھبیس کو آرام کا دن ہے جبکہ آخری ٹی ٹونٹی میچ کھیلے جائے گا ستائیس اپریل کو تو سترہ ماہ کے عرصے کے بعد نوزی لینڈ کی ٹیم کا یہ تیسرا دورہ ہے پاکستانہ اس سے پہلے دسمبر دوہزار بائیس اور جنوری دوہزار تیس میں دو ٹیسٹ ون ڈے میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان کا نوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے دورہ کیا تھا یہ تھا تھوڑا سا نوزی لینڈ کی ٹیم جو پاکستان کا دورہ کر رہا ہے اس وقت سے آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں شاہین شاہ فریدی سٹی ٹونٹی میچ میں کپٹان ہو محمد رزوان کے بارے میں بڑی مصبت باتیں سننے میں نظر آ رہی ہیں کہ بڑا وہ کھلاریوں کو ساتھ لے کر چلنے والا ہے وہ کھلاریوں کو میچ ویننگ کا رستہ دکھاتا ہے جذبہ اوبارتا ہے موٹیویشن پیدا کرتا ہے اور لڑنے کا جذبہ محمد رزوان کے اندر دیکھنے میں نظر آ کیا کہیں گے اور یہی ظاہر کیا رہا ہے کہ محمد رزوان ہمارا ذراعہ یہ بتا رہا ہے آپ کے پاس کیا سورسز ہیں دیکھیں پاکستان کی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کے کپٹان اس وقت شاہین شاہ فریدی ہیں میرے ذراعہ کے مطابق جو امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے سرزمین پر جو ٹی ٹونٹی ورلڈ گاب کھیلا جا رہا ہے اس سال جون میں پاکستان کی ٹی ٹونٹی کرکٹ ٹیم کی کپٹانی شاہین شاہ فریدی ہی کریں گے اور ابھی جو نیوزیلینڈ پاکستان کے ٹور پر آ رہی ہے تو شاہین شاہ فریدی ہی کپٹانی کریں گے اور یہ دونوں ٹیموں کے پاس ایک اچھا موقع ہوگا وہ اپنے نئے پلیئرز کو چیک کریں ایک ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے وہ اپنی بیٹسمن اور بولرز کو جو ہے وہ ایک اچھی پریکٹس مل جائے گی ان میچوں کے ثروح تو البتہ اس وقت جو ٹیم کے کپٹان کو تبدیل کرنے کے حوالے سے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے ٹیم کا مرال گرے گا نہ صرف شاہین شاہ فریدی کا مرال خراب ہوگا اس کا مرال ڈاؤن ہوگا پاکستان کرکٹ ٹیم کے دیگر پلیئر کا بھی مرال ڈاؤن ہوگا تو موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ جو ایک بے یقینی کی صورتحال ہماری میڈیا نے بنا دی ہے یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے کسی بھی طور پر سود من ثابت نہیں ہوگی لہٰذا میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپٹان کو یہ تجویز کرتا ہوں کہ وہ ایک پریس کانفرنس کرے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ کے ساتھ مل کے ٹھیک ہے اور اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ میڈیا کو بتائیں یہ جو ایک بے یقینی کی کفیت جو میڈیا نے پیدا کی ہوئی ہے یہ ختم کریں چونکہ یہ جو بے یقینی کی کفیت جو کپٹانی کو لے کے جو پیدا کی گئی ہے اس کے پیچھے انڈین لابی کا ہاتھ ہے ٹھیک ہے نا آپ شہینشاہ فریدی کو نکام کپٹان قرار دے رہے ہیں کس بنیاد پہ جی اس کی پی ایس ایل میں کارکردگی بری ہے بلکل ٹھیک ہے تو بابا یہی شہینشاہ فریدی تھا جس نے لگاتار دو سیزنوں میں پی ایس ایل کو لاہور کے لندر کرکٹ ٹیم کو پی ایس ایل کا چیمپن بنوایا ہے تب بھی تو یہی کپٹان تھا نا تو اگر کوئی کپٹان نکام ہوتا ہے تو خالی کپٹان وہ اس کی نکامی نہیں ہوتی یہ ٹیم برک ہوتا ہے یہ ٹیم کے دیگر پلئر کا بھی قصور ہوتا ہے اگر کوئی ٹیم جیتی ہے تو اس میں بھی خالی کپٹان کی کپٹانی کا ایشو نہیں ہوتا اس میں بھی دیگر پلئر کا ٹیم برک بن کے ٹیم متحد ہوگی کھیلتی ہے اچھا آپ نے کہا کہ یہی کپٹان ہوں گے محسن نکوی صاحب نے ملاقات نہیں کی ابھی تک کپٹان سے ٹیو ٹوینٹی کا کپٹان سے بھی وہ خواہش رہتے ہیں کہ ٹیو ٹوینٹی کا کپٹان اور ہونا چاہیے دیکھیں ان کی بلکل ان کی خواہش ہو سکتی ہے ظاہر وہ چیئرمن پی سی بھی ہیں لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ اس وقت کپٹان اگر آپ تبدیل کرتے ہیں اپنی خواہش پہ تو وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا اس لیے کہ آپ نے شہنشاہ فریدی کو ایک وہ کپٹان بنایا ہویا اس کو آپ نے ورلڈ کپ تک کپٹان بنایا تو اس کو کپٹانی کا موقع دیں ہو سکتا ہے وہ اچھا پرفارم کر دے اگر بھی فرض کرتے ہیں کہ اگر فرض کیا جاتا ہے کہ موسن ناکیوی صاحب ظاہرہ چیئرمن پی سی بھی ہیں اگر وہ اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں اور اگر ورلڈ کپ میں بھی جو نیا کپٹان اگر وہ محمد رزوان کو بناتے ہیں اگر وہ بھی نکام ہو جاتا ہے تو پھر سوالیاں شاہنا پھر کس کو کپٹان بنائیں گے ٹھیک ہے نا تو لہٰذا اس قسم کے فیصلے کرنے سے آپ محمد رزوان کی کپٹانیوں کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جب پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر آزم کو کپٹانی سے ہٹانے کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ ہی غلط تھا اگر آپ نے بابر آزم کو کپٹانی سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا تو پھر فوری طور کے اوپر شاہنشاہ فریدی کو کپٹان نہ بنایا جاتا بلکہ شاہنشاہ فریدی کی بجائے محمد رزوان کو تینوں فارمڈ کا کپٹان بنا دیا جاتا چونکہ محمد رزوان جو ہے وہ ایک سینئر پلئر تھا اور اس کے کارکردگی بھی اچھی تھی اور وہ ایک ایسا پلئر ہے جو ہر نمبر پر بیٹنگ کرنے کا فن جانتا ہے اور وہ وگڑ کیپنگ بھی اس کی بڑی آؤٹ کلاس ہے شاہنشاہ فریدی کو کپٹان بنانے کا فیصلہ غلط تھا پاکستان کرکر بورڈ میں بنا دینا چاہیے تھا اور آپ ٹیم کے بہتر کے لیے کپٹان چینج کرنے نقصان دے جیگہ مجودہ جو صورتحال ہے مجودہ صورتحال میں پاکستان کرکر بورڈ کو ٹیم کمبینیشن بہتر بنانا چاہیے شاہنشاہ فریدی کی مکمل سپورٹ کرنی چاہیے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے بعد کوئی نیا فیصلہ کریں اگر آپ فوری طور کے اوپر اگر آپ اس وقت فیصلہ کریں گے تو پاکستان کرکر ٹیم کی کارکردگی پر فرق پڑے گا پاکستان کرکر ٹیم ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ میں اچھا پرفارم نہیں کر پائے گی شاہنشاہ فریدی کپٹانی کے ساتھ ساتھ ان کی کارکردگی بھی کوئی تسلیم بکش نہیں ہے آپ دیکھیں ان کی باولنگ کی سپیڈ کم ہو گئی ہے پہلے کی نسبت اگر وہ ٹی ٹوانٹی میں لہور کلندر کے کپٹان تھے تو اس نے دو مرتبہ چیمپنن بنویا ہے نا ٹیم کو ایک بات ذہن میں رکھیں محمد علی ناصر صاحب جب ٹیم جیت رہی ہوتی ہے نا تو ٹیم کی خامیاں جو ہے نا وہ چھپ جاتی ہیں جیت کے پیچھے جو ٹیم ہار جاتی ہے نا اس پہ بے پناہ انگلیاں اٹھتی ہیں کارکردگی پہ ہاں یہ بات درست ہے آپ کی کہ شاہنشاہ فریدی کی جو سپیڈ ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے اس کی کمی سپیڈ میں کمی کی جو وجوہات ہیں وہ جاننے کی ضرورت ہے اور وہ جاننا لہور کلندر کرکٹ ٹیم کی منجمنٹ کا بھی کام ہے اور اس کے اسی طرح پاکستان کرکٹ بورڈ میں جو کوچز کی فوج زفر موج ہے جو اتنے کوچز بھرتے کی ہیں ان کا کیا کام ہے ان کا یہی کام ہے جو اینلیسٹ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو کپتان ہے شاہنشاہ فریدی اس کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بتائیں کہ بھی آپ کی سپیڈ کم ہونے کی کیا بجا ہے اگر آپ اچھا پرفارم نہیں کر رہے تو اس کی بنیادی وہ جو حد کیا ہے جو ان کی خامی ہیں وہ دور کی جائیں جی ویورز ایک اور ہم آپ کو تعلیتین خبر یہ دے دیں کہ آئی سی سی کی میٹنگ میں شرکت کے لیے چیئرمن پی سی بھی موسر نکوی کل دبائی جائیں گے چیئرمن پی سی بھی موسر نکوی کل دبائی جائیں گے اور بھارتی نمائندوں سے بھی ان کی ملاقات ہوئے گی جس کے اندر چیمپین ٹروفی کے اندر بھارت کی ٹیم پاکستان میں نہ آنے کا جمکانات ہیں وہ ختم کرنے ہی کوشش کریں گے موسر نکوی صاحب اور کوشش کریں گے کہ بھارت کی ٹیم پاکستان آئے کیونکہ کافی یہاں پر کام کیا جارہا ہے سٹیڈیم کو بہتر کرنے کے لیے تو یہ تھی آج کی ہماری گفتگو ایک تو ہم نے نیوزی جائن کرکٹ ٹیم کو دورہ پاکستان کے شیڈول کے علان آپ کو بتایا اور ساتھ ساتھ شاہین شاہ فریدی کے حالے سے بتایا اور اب آئی سی سی کی میٹنگ میں چیئرمن پی سی بھی موسر نکوی کل جائیں گے چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر شاہین شاہ فریدی کو ابھی ہٹا جو نقصان ہے ٹیم کے لیے ورلڈ کپ تک یہی رہیں گے ٹیو ٹوانٹی کپٹان اب دیکھنا یہ ہے کہ جیئرمن پی سی بھی موسر نکوی کافی اکھار پشار کر رہے ہیں کافی تبدیلیاں کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹیو ٹوانٹی کے کپٹان کس کو بناتے ہیں بحال اب جو نوزیلینڈ کی ٹیم میں آ رہی ہے یہاں پر اس میں کون ٹیو ٹوانٹی کپٹان ہوگا یہ وقت ہی بتائے گا تو یہ آج کی ویڈیو تک کے لیے زیادہ اپنا بہت کیا رکھئے گا